سرنٹس جامیہ آر سی اپنا انٹرنس اگزامنیشن اگلے کچھ در میں کنڈکٹ کرنے جا رہا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ پوری صدت سے پوری محنت سے دل و جان سے لگے ہوں گے اپنی تیاری میں اور یہنی تیاری میں چار چاند لگانے کے لیے ہم اپنے پچھلے بارہ سال کے ایکسپریئنس کے بیس پر آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں یہ بارہ سال کے ایکسپریئنس میں ہمارا آر سی کا بھی ایکسپریئنس شامل ہے کیونکہ آر سی سے لگتا ہے پچھلے بارہ سال سے ہم ایکسپریئنس رہے ہیں اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے ایک اور خوش نصیبی ہماری یہ ہے کہ تورتہان سیونٹین میں جو ہرموس سفٹی بچے سلیکٹ ہوئے تھے ان میں بچھران ساری بھی ایک کینڈیٹ تھیں جو کی ہماری نیس ہے سگی بھری جی ہیں وہ ہماری تو یہ بھی ایک خوش نصیبی ہے ہماری چلیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ آج ہم کچھ ٹپس دینے والے ہیں آپ کے لیے جو کی آپ کے انٹرنس اگزامنیشن میں آپ کی پرمومنس میں اضافہ کریں گے اور کتنا کریں گے یہ تو کہنا مشکل ہے لیکن اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ آپ کے چارچ ایک مارکس بھی بڑھ جائیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی چارچ ایک ایک مارک آپ کے لیے بڑا امپورٹنی منفریکشن اور مارک بھی میٹر کرے گا آپ کے لیے چکی کمپورٹنی کا لیول بہت زیادہ کتنا ہے یہ دہا ہم بات میں بات کرنے جا رہے ہیں تو پہلے ہم سب کچھ امپورٹنٹ ٹپس کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ آپ نے صرف انہی کسٹینز کو یہاں پر اٹم کرنا ہے جو کسٹینز آپ کو آتی ہیں بہت اچھے آپ بہت کانفیڈنٹ ہیں ان پر شورٹی کے ساتھ آپ ان کو آنسر کر لیجئے پہلے ٹھیک ہے لیکن جب پیپر آپ اینڈ کرنے جا رہے ہوں گے ایک گھنٹے کا یہ پیپر ہوگا جس میں آپ کو سکسٹین ماس آنسر کرنے ہوں گے لیکن آپ جب ایک بار یہ شور ہو جائیں کہ ہم نے بیس سوال یا تیس سوال پہلے ٹرم میں بلکل صحیح کر لی ہیں بلکل بھی ایکسٹر کچھ کرنے کی کوششن مت کرنا جہاں کوششن رشک ہو جس پہ اس کو آپ چھوڑ کے چلیں گے ایسے میں سپوز اگر آپ نے پچھے سوال بھی وہاں کر لی ہیں تو پچھے سوال کی آپ پہلے انٹری کر لیں گے اومائر شیٹ میں اب آپ کے بعد جو ایکسر ٹائم بجتا ہے سپوز آپ کے بعد بیس منٹ بچے ہیں تو اس بیس منٹ میں آپ کوشش کریے کہ ایک بار پھر سے کوششن پیپر کو پڑھئے اور کون کون سے سوال ایسے ہیں جنہیں آپ کر سکتے ہیں اور آپ کو لگ رہا کہ وہ آپ کو سوال اچھے سے یاد آ گیا ہے تو آپ اس کو دوبارہ سے اومائر شیٹ میں انٹری کر دیئے انہوں نے ایک دو تین سوالوں کی جو بھی آپ کو اس وقت میں آ رہے ہیں اب اس کے بعد جتنا بھی ٹائم آپ کے بعد بچتا ہے آپ کوشش کریے کہ ان سوالوں کو ڈھونڈیئے آپ جن سوالوں میں آپ کو لگتا ہے کہ ایٹلیس دو اپسنس کا آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کا آنسر نہیں ہو سکتے سپوز آپ کو پانچ ایسے سوال مل جاتے ہیں جن کا آپ کو پتا ہے کہ دو اپسنس سپوز اے اینڈ بی آپ کا آنسر نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے تو سی یا ڈی آپ کا آنسر ہوں گے اب آپ سی اور ڈی میں پریفر کریے کون سا آنسر آپ کو جیدہ پروبی بھی لگ رہا ہے آپ اس کو مار کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو کتنے ماس مل جائیں گے سپوز پانچ سوال کی ہم بات کر رہے ہیں پانچ میں ساکر آپ کے تین کوششن بھی ایسا کر کے صحیح ہو گئے تو آپ کو کتنے ماس مل جائیں گے 3 into 1 that is equal to 3 out of 5 آپ کو 3 مل چکے ہیں لیکن چونکہ دو سوال آپ کے غلط بھی ہو جائیں گے تو 1 3rd mark آپ کا کٹے گا اس کا مطلب 2 by 3 مارک آپ کے کٹ جائیں گے 2 by 3 کا مطلب ہو جائیں گے 0.66 mark آپ کے کٹ جائیں گے یعنی کہ آپ کو net جو گین ہونے جارہا 2.3 مارک کا ہونے جارہا ہے کتنا 2.3 مارک کا گین آپ کو ہونے جارہا ہے تو یہ آپ کر سکتے ہیں یا ہی آپ کے پلانی ہونے ہی چاہیے اچھا دوسرا آپ کیا کریں گے کہ آپ اس دن بلکل بھی نروس نہیں ہوں گے چاہے کوششن کا پیپر اس کوششن پیپر کا لیبل چاہے جو چاہے وہ بہت آسان آئے چاہے وہ بہت تف آئے دوسرے پائنٹ پر یہ کہتا ہے اگر پیپر آپ کے لئے دفکلٹ ہے تو وہ ہر کسی کے لئے دفکلٹ ہوگا تو کٹ آف آپ نے آپ نہیں جائے گی آپ کو کچھ کرنی کی ضرورت نہیں ہے تھرڈ پائنٹ بہت جارے اپارڈنٹ ہے آپ نروس ہوتے ہیں تو آپ نروس فیل نہ کریں نورمل کھانا کھائیں زیادہ کھانا نہ کھائیں اس دن پیٹ خراب ہونے کی چانس بھی ہوتے ہیں ساتھی ساتھ اپنا ایڈ میٹ کارڈ ضرور شیک کر لیں کہ اس میں کیا کہ انسٹرکشنٹ دیو ہی ہیں انسٹرکشنٹ کو پورتے ہیں فالو کریں آئی ڈی پروف وغیرہ دو سے زیادہ پہن دو تین چار پہن آپ اپنے پینسل باکس میں رکھیں ریزر پینسل بغیرہ بھی ساتھ ساتھ لے جائیں اور ایک دن پہلے یہ سب تیاری کر لیں ساتھی ساتھ اگر آپ ایگزامنیشن سینٹر پہلے کبھی وزیٹ نہیں کیے ہیں سب اور کوئی بندہ دیلی سے باہر سے آ رہا ہے یا اور کسی سینٹر پہ باہر سے آ رہا ہے اور اس لوکیشن کے بارے میں اچھے سے نہیں جانتا تو آپ پلیس ایک دن پہلے اس سینٹر کو وزیٹ کر لیں زیادہ اچھا رہے گا اور اگزامن والے دن بھی جو شیڈول ٹائم ہے اس سے آپ دو گھنٹے پہلے ایٹ لیس اپنا گھر چھوڑ دیں وہ جگہ کو چھوڑ دیں جہاں پہ آپ رکے ہوئے ہیں تھا کہ آپ سکون کے ساتھ چاہے ٹرافک جہاں ملے چاہے کچھ ہو آپ کو کوئی کسٹن کا پریسن نہ آئے اور آپ سکون کے ساتھ اگزامنے سینٹر ایک گھنٹہ پہلے پہلے پہنچ جائیں چونکہ آپ ہر بھائٹ میں پہنچتے ہو تو وہیں پہ نروس نحس آپ کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور گلتی ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اس لیے آپ ایسا کبھی مت کرنا آپ دو گھنٹے پہلے 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 کریں کہ اپنے روم کو چھوڑ دیں بھلے ہی ایک دو گھنٹر کی رینج پہ ہی کیوں نہ ہو دس میٹ کا راستہ ہی کیوں نہ ہو لیکن آپ اٹلیس دو گھنٹے پہلے ضرور گھر چھوڑ دیں اگلا پہنٹ کسی بھی کوششن کو کرنے سے پہلے آپ اس کو دو بار پڑھیں بھلے ہی وہ آپ کو کتنی اچھے ساتھ آتا ہو لیکن آپ جلد باجی میں اس کو آنسر نہ کریں اس کو ایک کے بلے دو بار پڑھیں اور جب آپ کو شرٹی ہو جائے کہ آپ بلکل صحیح سمجھ رہے ہیں جو کوششن کہہ رہا ہوا ہی آپ سمجھ رہے ہیں تب ہی آپ اس کو آنسر کریں جلد باجی میں کئی بار آنسر غلط ہو جاتے ہیں آتا ہو وہ کوششن غلط ہو جاتا ہے ایک اور امپورٹنٹ پرنٹ کچھ بھی اب آپ نیا نہیں پڑھیں گے اگلے تین چار دن میں کوئی نیا ٹاپک ایڈ کرنے کی کوشش نہ کریں جو بھی آپ نے پڑھا ہے اسی کو آپ ریوائز کرنے کی کوشش کریں اور ایک کام آپ اور کر لیں کہ UPST کا جو 2019 کا کوششن پہ بھر ہے آپ اس کو اچھے سے دیکھ لیں کیونکہ اگزامنے کے مائنڈ میں وہ ساری کوششن جو ریسنٹلی UPST نے پوچھے ہیں وہ گھومتے رہتے ہیں تو ان سے ملتے جلتے سوال جو ہے ان سے ملتے جلتے ٹاپکس پوچھے ہیں بہت بڑھ جاتی ہے اور ایسے میں بھی اس میں آپ کو ہیلپ ملتی ہے کوئن سے ٹاپک وہاں پر آئے ہیں وہی ٹاپک گھوم کر کے ایسے کی فارم میں بھی آپ سے پوچھی آ سکتا ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ نے دو ایسے لکھنے ہیں تو ایسے کی ٹاپکس بھی وہاں سے نکل سکتے ہیں آپ کے لئے اب ہم بات کرتے ہیں آج ایسے کی کٹ آف کیا رہی تھی اور کتنے کتنے ماس بچوں کو انٹریو میں کتنے ماس ایسے اگرام میں ملے تھے اور کتنے ریڈن میں ملے تھے تو چلے دیکھ لیتے ہیں کٹ آف دیکھیں یہ ہیں ٹاپ ٹونٹی فائی بچے پھلا ان کے ماس ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کتنے کتنے ماس ان کو کہا پہ ملے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ان کے اوبییکٹی ٹائپ کوششنز کی ماس ہیں یعنی کہ پہلے پیپر کے اور یہاں پہ جو ٹاپر ہے وہ 37.7 پہ ہے یعنی کہ ارموز 62-63% ماس جو ہیں اس بچے کے یہاں پہ ملے ہیں ریٹان ایگزامنیشن میں اس کے علاوہ اس کو 36 ماس ملے ہیں کہاں پہ ایسے کی پیپر میں تو ایسے کا پیپر بہار امپورٹنٹ ہے اور یہ فری کے ماس ہیں اگر آپ کے لکھنے کی ایک پیٹس ایک ایسے لکھنے کی پیٹس ایٹلیسٹ پر ڈے ہے اگلے چار ماس دن میں تو آپ اپنی لینگویج جو بھی آپ کے لینگویج ہیں اس میں آپ لکھیں اور دیفنیٹلی آپ اچھے ماس وہاں پہ سکور کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ماس اور بالکل فری کے ماس ہیں باقی اوبییکٹیو ٹائپ کی کسٹنز کے لیے ہم الگ سے اس طرح دیسٹ کریں گے اس میں کیا کیا کیسے کیسے پوچھا جاتا ہے اور کیا کیا آپ نے پڑھنا ہے تو دوسری ویڈیو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ہو سکتا آج ہی وہ ویڈیو ہماری اگر ٹائم ملا تو آپ کے پاس پہنچ جائے گی اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کے ریٹن میں ماس کتنے ہو گئے اس بچے کے دیکھئے سیونٹی تھی ماس اس کے ریٹن میں ہو گئے اب اس کو ملے ہیں باقی ٹوئنٹی ماس انٹریو میں اور اس دن سے اس کو کتنے ٹوٹل ماس ملے ہیں نائنٹی تھی پوائنٹ سیونٹ جو اگر ہم وانہنڈی فٹی کے حساب سے کلکولیٹ کریں تو آپ کے سامویر آراؤنڈ سکسٹی ٹو سکسٹی تھی پرسنٹ بن جاتے ہیں ویسی باقی بچوں کے ماس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو اللہنگ کر دیتے ہیں دیری دیرے اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ایسے کے ماس ہیں وہ کس قدر ایمپورڈنٹ ہیں یہ دیکھئے یہاں چالیس تک ماس بچے کو ملے ہیں کسی بچے کو اور اس کے اٹھائیس ماس ہونے کے باوجود اس کو سیلیکشن ملا ہے تو آپ جان سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ایمپورڈنٹ یہ ایسے ہے آپ کے لئے اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لاست تھرٹین بچوں کا کے ماس جن میں آپ آپ کو کتنے ماس ملے ہیں اور ایسے میں کتنے ملے ہیں اور انٹریو میں کتنے ملے ہیں ان سب کے ساتھ آپ یہاں پہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں لاست بچہ ہے جیسے 74 پوائنٹ سمتنگ ماس ملے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کیا میریڈ رہی گیا تو آپ دیکھئے کہ کٹ آف یہ ہے 74 پوائنٹ سمتنگ سمتنگ ٹھیک ہے 74 آپ مان لیجیے یہ لاستر کی cut off ہے اب ہم بات کرتے ہیں بیٹنگ لسٹ کی اور یہ دیکھئے یہ ہے بیٹنگ لسٹ اس میں 11 بچوں کو رکھا گیا ہے بیٹنگ لسٹ میں اب اس میں سے کتنے بچوں کو آج میں سرکت کر لیا گیا یہ کہنا مشکل ہے تو آپ بیٹنگ مانی کوشش نہ کریں کوشش کریں کہ آپ مین میں آ جائیں اب آپ دیکھیں لیول آف کمپیٹیشن یہکی لیٹر ہے جو کی ایسیو کیا گیا ہے احمد عظیم صاحب دوارہ اور یہ پی آروں ہیں میڈیا کوڈنیٹر جامی آگے اور یہ نو جولائی کا یہ لیٹر ہے یعنی یہ صرف کل کا یہ لیٹر ہے اور اس میں یہ کیا کہہ رہے ہیں آج سی ریجسٹر مور دن ایٹی پرسینٹ انگلیز نمبر افلیکیشن فور سویل سرویسز کوچنگ تو آپ سمجھ سکتے ہیں مور دن ایٹی پرسینٹ مطلب آل مور ڈبل ہونے جا رہا ہے یہ نمبر لاست یہ کہہ رہے ہیں اس بار بچے بیٹھنے جا رہے ہیں سوری اور لاست کتنے بچے بیٹھے تھے دیکھیں 13,129 بچے اس بار بیٹھنے جا رہے ہیں جبکہ لاست جو نمبر تھا یہ تھا 7245 تو آل موس ڈبل بچے بیٹھنے جا رہے ہیں اب ریجن اس کے پیچھے یہ ہے آل موس 45 سٹوڈنٹس اس بار 2018 میں 2018 میں بیٹھے تھے سوری نکلے ہیں فائنلی سلکٹ ہوئے ہیں آر سی اے سے ٹھیک ہے اور اس سے پہلے سال 2017 کے اگر ہم بات کریں تو یہ نمبر اور بڑا تھا آل موس 50 کے اس پاس سٹوڈنٹ ٹوڈل سلکٹ ہوئے تھے 4-5 سٹوڈنٹ وہ تھے جو پہلے ویٹنگ میں رکھے گئے لیکن فائنلی وہ ویٹنگ سے سلکٹ ہو گئے تھے یہ تھا صرف آئی ایس کا ہم بتا رہے ہیں UPSC کا آئی اس بنی اور اس کا روا اس ٹیٹ میں کتنے بچے سلکٹ ہوئے تھے ان کی گوئی گنتی نہیں ہے جو اس ٹیٹ میں ڈی ایس پی وغیرہ بنتے ہیں ان کا یہاں پہ ریکارڈ آفیشلی نہیں بتا جاتا لیکن آبیسلی وہ بھی سیویل سرونٹ ہوتے ہیں تو وہ بہت ایمپورٹنٹ پوسٹ ہوتی ہیں اس لیے نام جو ہے آرشی کا بہت زیادہ چمک رہا یہی وجہ ہے میں اور اس لیے اتنی بڑی تعداد میں سیڈنٹ یہاں پہ پہ پہنچ بڑا کوئی بھی نہیں آپ کوئی بھی نہیں اور آپ کو سب آتا ہے نروس بلکل نہ آنے دیں اپنے آس پاس باقی جو ہوگا وہ بہتر ہوگا بیسٹ آف لکھ